ہیلو میں آسف اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے آج پھر مخاطب ہوں آج میں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے پاس رومانیا کا ویزا ہے چاہے وہ انڈینز ہوں بنگالی ہوں نیپالی ہوں پاکستانی ہوں اگر آپ رومانیا پہنچ گئے ہیں آپ کے پاس سٹوڈنٹ ویزا ہے آپ کے پاس ورک ویزا ہے مجھے پتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ رومانیا نے شروع کیا ہوا ہے کہ وہ ورک پرمٹ دے رہے ہیں انڈینز نیپالی بنگالی کافی لوگ وہاں پر آگئے ہیں سوڈنٹ بھی آگئے ہیں اور وہ آگے یورپ یورپین یونین میں داخل ہونا چاہتے ہیں یعنی شنجن میں داخل ہونا چاہتے ہیں جرمنی اٹلی اور فرانس کہیں پر کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو اگر آپ لوگ آگئے ہیں تو آپ لوگوں کسی ایجنٹ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایجنٹ کو جائے نا پندرہ سو یورو دیتے ہو اور وہ آپ کو جائے ایک ٹرالر میں بٹھاتا ہے ایک ٹرک کے اندر بٹھاتا ہے اور آپ جائے نا دو دن جائے ٹرک میں جائے بغیر کھائے پیے بغیر کہیں اور رکے ساری رات جائے نا سارے اتنا سفر کر کے آپ یہاں پر پہنچتے ہو یورپ میں یورپین یونین میں اور آپ کو پھر پکڑ لیتی ہے یا آپ کو پھر وہ اس سے نکلنا پڑتا ہے اس ٹرالر سے پندرہ سو بھی آپ کے گئے پولیس آپ کو پکڑتی ہے آپ آگے سفر نہیں کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر چیک ریپبلک میں بہت ساروں کی ٹرانسلیٹر ٹرانسلیشن کرتا ہوں وہ جھوٹ سچ بتاتے ہیں کہ ہم یوکرین میں تھے وہاں پر جنگ شروع ہوئی تو ہم یوکرین سے یہاں پر آگئے ہیں اب یہاں پر ہم اسائلم لینا چاہتے ہیں اور ایکس وائی زیڈ بھائی ایسی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ کو اگر آپ کے پاس ویزا ہے آپ وہاں پر کام کر رہے ہو تو دو چار مہینے آپ کام کرو چھ مہینے کام کرو سٹڈنٹ ہو وہاں پر چھ مہینے رہو اس کے بعد نارمل آپ رومانیا سے ہنگری کا ٹورس ویزا اپلائی کرو ہنگری جو ہے وہ شنجن میں ہے جب آپ کو ہنگری کا ویزا مل جائے گا تو آپ پھر پورے شنجن میں ٹرین میں بس میں لیگل طریقے سے پلین میں سفر کر سکتے ہو تو کہیں پر بھی آپ نے جانا ہے فرانس جانا ہے آپ نے ڈینمارک پہنچنا ہے اٹلی پہنچنا ہے کہیں پہنچنا ہے وہاں پر آپ چلے جاؤ اس کے بعد پھر آپ نے جو کرنا ہے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے اور اسائلم اپلائی کرنی ہے وہ جو آپ کا پھر آگے پلان ہے لیکن وہاں سے رومانیا سے پندرہ سو یورو دو ہزار یورو ایک ہزار یورو دے کر ایجنٹ کو دینا وہ رات کو آپ کو کسی ٹرک میں بٹھا رہا ہے اور ٹرک سے آپ ادھار آ رہا ہے اور پھر چھپ رہا ہے پھر پولیس پکڑ رہا ہے یوں کہ میرا تو یہی کام ہے میں تو ٹرانسلیش بہت ہیں پاکستانی بھی ہیں پھر وہ کئی جھوڑ بولتے ہیں کہ ہم میدر سے داخل ہوئے کوئی ظاہر ہے کہ ان کو جو بھی سکھاتا ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان میں جو پتا چل جاتا ہے کہ کون جھوڑ بول رہا ہے کیا سچ ہے اور اس میں کتنا جھوڑ ہے تو آپ تمام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ رومانیا پہنچ گئے ہیں تو آپ الیگل نہ ہو لیگل رہنے کی کوشش کریں اگر آپ الیگل ہو جائیں گے تو پھر یہاں پر پیپر بہت مشکل سے بنتے ہیں ج جو بھی آپ کو جہاں پر ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے شریکو کہ جیلس ہو رہے ہو میں اٹلی پہنچ گیا میں بلڈنگ دکھا رہا ہوں ان کی باتوں میں نہ آئیں یہاں پر پیپر بننا یہاں پر ویزا ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ میرا تو ڈیلی یہی کام ہے تو میں آپ لوگ کو صحیح مشوارہ دے رہا ہوں خاص ان کے لیے جو رومانیا پہنچ گئے ہیں رومانیا سے آگے کسی ایجنٹ کو پیسے نہ دے بلکہ سیدھا ہوتل بوکنگ کرائیں ہنگری میں ہوتل بوکنگ اور اپنا پاسپورٹ اپنے جو جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ اپنی بینک سلپ جو آپ کی سیلری آ رہی ہے وہ لے جا کر آپ ہنگری میں چیک ریپبلک کی ایمبسی میں اٹلی کی ایمبسی میں جا کر ویزا اپلائی کریں بیسٹ آئے گا ہنگری کیونکہ وہاں سے نزدیک ہے ہنگری کا ویزا اپلائی کریں کہ بھائی میں یہاں پر جاب کرتا ہوں اور جو گھومنے جا رہا ہوں